اسلام کی باتیں میں تم کو ازاد کر دوں گا ایک دن کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کو غلام سرکر کرتے ہوئے کفن چرا کا فروض کرنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے یہ شن کر آپ بے حتملال ہوا رات کو چک کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے قبرستان میں جا کر غلام میں ایک قبر کھولی اور نماز میں مشہول ہو گیا اور جب آپ نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹارٹ کی کپڑے پہنے اپنے گلے میں توک پہنے ہوئے ورہ زیاری کر رہا ہے یہ دیکھ کر آپ رو پڑے اور پوری رات آپ نے باہر غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں وزار دے پھر صبح وہ غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ اب رات گزر چکی ہے اور میرا آقا اب رقم طلب کرے گا لہٰذا اپنے کرن سے تو ہی کچھ انتظام فرما دے اس دعا کے بعد ایک نور نمدار ہوا اور اس نے درہم کی شکل اختیار کر لی چنانچہ آپ یہ واقعہ سن کر غلاموں کے قدموں میں گرد پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہو یہ جملہ سن کر غلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ میرا رات فاش ہو گیا ہے اس لئے مجھے دنیا سے اٹھا لے اور آپ کی آغوش میں دن تو دیا پھر آپ نے غسل دیکھ کر ٹاٹھی کے لباس میں دفن کر دیا لیکن رات کو خواہ میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دو غرقوں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ تُو نے ہمارے دوست کو ٹاٹھ کے لباس میں کیوں دفن کیا اچھی لگتی ہوں گی اگر اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمٹس میں اچھی رائے دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میری حوصلہ افضائی کریں پھلتے ہیں نقص مٹیو میں اللہ